بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ اہلِ بیت کو جہنم کے آگ نہ چھوے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر درافت کے نیچے بیت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جامعہ درمیزی میں ہے سیدہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کیکر کے درافت کے نیچے چھے ہجری میں یہ بیت ہوئی اس میں تیرہ سو صحابہ نے شرکت کر کے جنت کی بشارت پائی کیا مقام ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ان کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیرہ سو بندوں سے بیت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تھا تو آج ان دوستوں کو یہ حدیث سننے کے بعد یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کے پاس جو غلط باتیں پہنچتی ہیں جہاں صحابہ کرام کے خلاف جو باتیں پہنچائی دیاتی ہیں وہ سرہ سر جوٹ اور غلط ہیں ان پر دھیان مت دیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو حد تعلیم دی آپ ان کے حد استاد ہیں اور یہ آپ کے شاگرد ہیں اب آپ خود سوچیں جب استاد اتنا عالی ہوگا جب استاد اتنے پیار سے اسلام کی تعلیم دے گا اور ایک ایک بات اللہ کے حکم سے اپنے شاگردوں تک پہنچائے گا تو پھر آج کی دنیا میں اگر کوئی آ کر ان پر غلط الزامات لگائے یا غلط باتیں کرے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ وہی شخص جوٹا ہے جو آج کے دور میں صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور ان پر غلط الزام لگاتا ہے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اہلِ بیت اور صحابہ کرام دونوں سے عشق کریں تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر کسی ایک سے بھی ہم نے بغض رکھا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گی اس ویڈیو کو آگے آپ نے ضرور آگے شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ